فرینڈز بادش کا موسم ہے اور اس میں ہمیں گرمہ گرم چائے مل جائے تو پھر کیا کہنے تو آج ہمیں ایک اسپیسل چائے بنائیں گے جسے ہم بنائیں گے مٹی کے برتن میں اور اسے ہم سرب بھی کریں گے مٹی کے کولڑ میں اور اس میں ایک الگ فلیور دینے کے لیے ہم کچھ ڈالیں گے جو آپ ویڈیو کے بیچ میں دیکھیں گے تو یہاں پہ چھے کپ ہم نے دودھ لیا ہے ہمیں پانچ کپ چائے تیار کرنی ہے تو چھے کپ دودھ کو ہمیں یہاں پہ چڑھا دیا ہے اب ہم تین الائچی لیں گے ہر الائچی لیں گے اور اسے ہم اس طرح سے کوٹ لیں گے اور کوٹ رہی کے بعد اسے ہم چائے میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک الگ سا اسپیسل جو فلیور اس میں ہم لائیں گے چائے میں اس کے لیے ہم ایک چوکلیٹ لیں گے چوکلیٹ آپ اپنے پسند کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جو چوکلیٹ پسند ہو تو یہی چوکلیٹ ہمارے چائے کو ایک الگ اور انوکھا سا فلیور دے گا تو اس کے لیے ہم نے اس میں چوکلیٹ کو توڑ کر ڈال دینا ہے اور اسے دھیرے دھیرے ہمیں اُبالنے دینا ہے تو چائے کو دھیرے دھیرے اُبالتے رہے گا اور ہم اسے چلاتے رہیں گے بلکل فلیم کو لو رکھیں گے تو اس طرح سے چائے اُبال رہا ہے اب اس میں ہم چینی ڈالیں گے تو چینی ہم حساب سے ہی ڈالیں کیونکہ چوکلیٹ بھی میٹھا ہے تو ہم اس میں تین چمچ چینی ڈالیں گے تو تھری ٹی اسپون ہم نے اس میں چینی ڈال دیا ہے اور اب اسے دھیمی آج پہ ہم کھولنے دیں گے اسے سات سے آٹھ منٹ تک دھیرے دھیرے کھولتے کھولتے دیکھ سکتے ہیں کہ چینی بھی ملٹ ہو گیا ہے چوکلیٹ بھی ملٹ ہو گیا ہے تو اب اس میں ہمیں ڈالنا ہوگا چائے پتی تو چائے پتی بھی ہم تین چمچ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اسے دھیمی آج پہ تین منٹ تک پھر سے بوائل آنے دیں گے اچھے سے اُبالنے کے بعد اب اسے ہم ڈھک دیں گے اور فلیم کو آف کر کے چھوڑ دیں گے کیونکہ مٹی کے برطن موٹے پلے کے ہوتے ہیں تو وہ ابھی فلیم آف کرنے کے بعد بھی چائے اس کے اندر دیرے دیرے کھولیں گے اور سارے فلیور اس کے اندر اوبجرب ہو جائیں گے تو اب ہمیں ایک کام اور کرنا ہے جس برطن میں ہمیں سرب کرنا ہے اس مٹی کا کولڑ اسے ہم نے دھل کر رکھا تھا تو اس طرح سے چولہ پہ رکھ کر ہم اسے اُلٹ پر رکھ کر چمٹے کی مدد سے ہم اسے سیکھ لیں گے اس کے اندر کے ساری پانی کو سکھا لیں گے تاکہ چائے ہماری سوندھی ہو تو اس طرح سے سارے کولڑ کو ہم نے گرم کر کے رکھ لیا اس کے سارے پانی کو سکھا دیا ہے تو اب ہم اس میں گرما گرم اپنے تیسٹی سا چائے الگ فلیور والا انوکھا سواد والا چائے ہم سرب کرتے ہیں تو یہ انوکھا سواد والا چائے آپ لوگ ایک بار بنا کر اس بارش کے موسم میں جرور ٹرائے کیجئے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی ٹرائے کی